سب سے پہلے ہم ناندر دکشین کے سبھی بہدر عوام کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں سبھی بھائی بہنوں کا بڑے بزرگوں کا نوجون ساتھیوں کا جنہوں نے کسیر تعداد میں ہم کو اوٹ کیا ہے دوسری بات ہے جن جن پارٹی سنگٹن اور اداروں نے ہم کو تائید کی ہے سمرتن دیا ہے ساتھ دیا ہے ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور جو جو پدری کاری کارکارتاؤں نے ہمارے لئے محنتیں کی ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو باہر گاؤں سے آ کر کام کی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو سی ایسی نہیں ہیں کئی عام عوام ہیں کئی علماء اکرام ہیں کئی ایمہ مسجد ہیں کئی ڈاکٹرز ہیں کئی انجینئرز ہیں کئی ایڈوکیٹس ہیں ہر پروفیشن کے ٹیچرز ہیں وہ لوگوں نے خود ہو کر ہمارے لئے کیمپیننگ کی لوگوں کو ملے رشداروں کو ملے ان کو ہمارے لئے حق میں اوٹ کرنے کی تائید کی اور ہمارے لئے اوٹ مانگے ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کر دیں آدھے ادھوری سویدہ کے ساتھ بھوکے پیسے رہتے ہوئے بھی جو نوجوانوں نے کارکارتاؤں نے اوٹ کرتے ہیں کہ اتنے کم سویدہ میں ایسا ماحول تھا پریشر تھا لالس تھی باوجود اس کے بڑی دلیری کے ساتھ میں ہمارے کارکر تھا بھیڑے میدان میں اترے کام کی اس لئے ان تمام کا شکریہ آدھا کر دیں ہم ایتجاج کو ہم الیکشن کو ایک ایتجاج کے طور پر ہم نے لڑا آئے ایک اندولن کے طور پر لڑا آئے الیکشن ختم ہو لیکن ہمارا اندولن جاری ہے اس لئے آنے والے وقت میں بھی ہم عوام کے یہ ساری چیزوں کو مسئلے مسائل کے لئے راستوں پہ اتر کر لڑنے کے لئے ہم تیار ہیں میں چونتیس ہزار لوگوں کا عامدار ہوں میں ان لوگوں کے لئے بھی کام کروں گا جنہوں نے مجھے اوٹ نہیں دیا میں ان لوگوں کے لئے بھی کام کروں گا جنہوں نے میری مخالفت کی میرا ویروت کیا اور ہمارے پارٹی کا سب سے بڑا بیس بہت در سماج مسلم سماج دیگر پچھڑا سماج اور آدھی واسی سماج ہے ہم اس الیکشن میں اپنے اوٹ قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے اور ہمارے اوٹوں میں اضافہ ہوا ہے ہم کو لگتا ہے کہ ناندر کے عوام کو ایک ویکلپک راجنیتی کی امید ہم سے ہیں اس لئے ہمارے اوٹ بڑے ہیں کئی ہمارے اوٹوں کے بڑت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک سکاراتمک پوزیٹیو اصول پر سیاست ناندر میں قائم کر سکتے ہیں جو آنے والے وقت میں ہوگی اور ایک مدہ ہے کہ ہم اس الیکشن میں تقریباً چالیس ہزار ایسا اوٹ ہمارا جو مسلم اور بودیسٹ کا تھا اور دس سے بارہ ہزار اوٹ ایسا جو نون مسلم نون بودیسٹ کا تھا جو ہم کو ملنا چاہیے تھا جو ہم نے کمایا تھا لیکن آخری کے تین دنوں میں پیسوں کی جو باڑ آئی پیسے جو باٹے گئے دنڈل شاہی جو کی گئے دمداتی جو کی مسلم پاور جو دکھایا گیا اس کی چکر میں ہمارا اوٹ ہم تک گھر سے نکال کر اوٹ کرانے میں ہماری ینترانہ کم پڑ گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار سترہ کی الیکشن کے بعد بائیس میں کاؤنسل برخواست ہونے کے باوجود منپا اور جلہ پریشت پانچائی سمیتی چناؤں نہیں ہوئے وہ نہیں ہونے سے ہمارے نگر سیوک جلہ پریشت ممبر پانچائی سمیتی گرام پانچائی کے ممبر نہیں ہے لیکن اب یہ چھ مہنے میں آنے والے چھ مہنے میں یہ سارے چناؤں ہونے والے ہیں اور ان چناؤں میں ہم بڑی طاقت سے اپنے نگر سیوک چن کے لائیں گے اور بہدر لڑنے والے اور اچھے اصل پر سیاست والے نگر سیوک چن کے لائیں گے جو عام کے حق میں کام بھی کریں گے اور ایسی گندی راجنیتی کو روکنے کا کام بھی کریں گے اور ابھی جو بی جی پی کی سرکار بنی ہیں یہ راکشسی بہومت کی سرکار جس کو کہتے ہیں پارشوئی بہومت یا اس کو جنوروں کا جیسا بہومت ان کو ملا ہے اس بل پر یہ مہاراشتہ کا ماحول خراب نہ کر دیں یہ فکر آج عوام میں ہے ہم عوام کو اعتماد دلانا چاہتے ہیں ہم اپنے اوٹروں کو اعتماد دلانا چاہتے ہیں ہم اپنے کارے کرتاؤں کو اعتماد دلانا چاہتے ہیں آپ کے بال کو بھی دھکا نہیں لگے گا کیونکہ ونچید بہجان آگھاری کے کارے کرتا راستوں پہ اتھر کے لڑنے کے لیے سکشم ہے آپ کے لڑائی ہم بھلے آسملی میں نہ پہنچو لیکن ہم راستوں پہ اتھر کر انشاءاللہ عوام کے لڑائی کو لڑیں کانگریس کی وجہ سے ونچید کو نقصان ہوا وہ نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر ایک ملی قیادت کے طور پر آپ کی اتھر میں بھومی کا ہو جاتی ہے آپ کا دوگلہ پن ہے آپ نہ تو پارٹی کے وفادار ہو نہ ملت کے وفادار ہو نہ قوم کے وفادار ہو آروپ کرنا صرف آپ کو جمتا ہے باقی آپ کسی کے وفادار نہیں ہو آپ کے اندر بھیوانی ٹھوس ٹھوس کے بھری ہوئے یہ آروپ ایک سراسر بھیوانی ہے ہر پارٹی الیکشن لڑتی ہے ہر پارٹی کو اپنا الیکشن لڑنا ہے لیکن جب آپ ایک جگہ پہ ایک بھومی کا لے کر اتھر میں امیدوار نہیں دیتے ہو یا اتھر میں دوسروں گھومی دوار نہیں دینے دیتے ہو تب آپ کی بھومی کا بدل جاتی ہے جب آپ کو حضرت مولانا سجد دومانی صاحب اتھر میں تائد دیتے ہیں تو اس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں اور دکشین میں نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کی آپ کی پارٹی ہماری مسلم بھائیوں کو بیٹھا کر بولنے لگاتی ہے کہ نہیں اس کا کوئی آسر مت ہونے دو آپ کی پارٹی وہاں ڈبل طاقت سے پیسے تو بھاتتی ہے آپ کی پارٹی کے مسلم ریڈروں کو ہمارے اوٹوں کو توڑنے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو کانگریس نے نہیں ہرا ہے کیا ہمارا تو سب سے زیادہ نقصان اس الیکشن میں کانگریس نہیں کیا ہے دیکھو بی جے پی نے تو ایوی ایم کیا ہو گیا الیکشن کا ہو گیا کوئی نہ کوئی تو گھوٹالہ ہے آپ بولیے مجھے الیکشن ختم ہونے کے بعد رات میں الیکشن کمیشن کے ویب سیٹ پہ آتا ہے کہ ناندر دکشین میں 58.something اوڈ گیرے ہیں اور ہم سو کے اٹھنے تک ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں 63.94% اوڈ گیرے ہیں 6-6-7-8-8-10-10% اوڈ ٹھیک ہے اکا دکھا ایوی ایم لیٹ آتی ہے اکا دکھا بوت ہے جو 8 بجے کے بعد تک چلتے ہیں اکا دکھا بوت سے اوڈ آل الیکشن کے 7-10% کا اضافہ تھوڑی ہوتا ہے کس تو ہے کس تو گھڑ بڑ ہے اور یہ گھڑ بڑ کو عوام برداشت کر رہے ہوگی تو کوئی لاج نہیں ہے اس گھڑ بڑ کے خلاف عوام کو روش میں آنا پڑے گا سی ایسی پارٹے نمائنگی کر سکتی ہے احتجاج چھیڑ سکتی ہے لیکن چھیڑے وے احتجاج شمولیت عوام کے نہیں ہوگی تو اس کا اثر سرکاروں پر نہیں ہوتا ہے پارٹی کا پروگرام ہم نے کہا کہ آج الیکشن کل نتیجہ ہے آج ہم شروع ہو گئے ہم نے کل رات میں ہی ہماری جو آتم چنٹن بیٹھا گیا وہ کل ہی لے لیا ہم کل ہی ہم نے پرمک وضائے بھی ڈونڈ لیا اور آج سے ہم کام کو بھی لگے جونتو پرباگوں میں ہم کو مستقبل میں اچھے طاقتور لیڈروں کو چن کے لانا ہے ان پرباگوں کی پاہنے کا کام آج ہم نے شروع کر دیا سبے دو پر میں ہماری ایک نیو جن میٹنگ ہوئی آج شام میں ہمارا آگے کے رائے ملاوری کے لیے آج آپ کی پریش کے بعد اور ایک میٹنگ ہوں نے ٹا جا باتنے پاہنے ساٹھی ماجہ مارا شروع لائیو یا امچہ نیو چینل لے سبسکرائب کرا ویڈیو آوڑ لیا س ویڈیو لے لائک آنی شیئر رہی کرا